سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب عوض بکا من حمزات الشیعاتین وعوض بکا ربین یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلامنا علی عباده اللذین استفا ولعنت الدائمت الباقیت علیہ دائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد حضرت محترم بہترین موقع اور فرصت ہے یہ کہ جب ہم حسین ڈے کے عنوان سے سرکار سید الشہدہ حسین ابن علی علیہ السلام کے مشن اہداف و مقاصد اور تحریک کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں سرکار سید الشہدہ کا مشن آپ کی تحریک آپ کی یہ جنگ ایک انسانیت کی جنگ تھی سرکار سید الشہدہ دشمنان انسانیت سے انسانیت کو بچانا چاہتے تھے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ جو انسانیت کے وائلوز اقدار جن کو پائمال کیا جا رہا تھا یزید جو انسانیت کے خلاف کام کر رہا تھا سرکار سید الشہدہ اس انسانیت کے ان وائلوز کو بچانے کے لیے آپ نے اس جنگ کا آغاز کیا اور چاہتے تھے کہ دنیا میں معاشرے میں انسان اپنی انسانیت کے ساتھ آزاد زندگی کرے آزاد طریقے سے زندگی گزارے بہت اہم میسج ہے بہت مختصر میسج ہے نہائیت آخری وقت میں سرکار سید الشہدہ نے اپنے قاتلوں کو خطاب کر کے ایک بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شاید پوری دنیا کے لیے سرکار سید الشہدہ کا بہت اہم میسج ہے آپ فرماتے ہیں کہ وائلکم یا شیط آلِ عبی صوفیان اے آلِ عبی صوفیان کے گروہ اے آلِ عبی صوفیان کے فالوارس تم پہ وائل ہو افسوس ہے حیف ہے تم پہ اِن لَمْ يَكُن لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَدْ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم آخرت سے روز محشر سے آقبت سے موت سے نہیں ڈرتے ہو فَكُونُ اَحْرَارًا فِي دُنِيَاكُمْ حد اقل دنیا میں آزاد انسان کی زندگی تو جیو تم اگر ایک انسان آزاد انسان کی زندگی کو پسند کرتا ہے جینا چاہتا ہے آزاد انسان کی زندگی جیتا ہے تو در واقع یہ اس کے لیے کامیابی ہے یہاں پہ آزادی سے کیا مطلب یہاں پہ آزادی سے مطلب یہ نہیں کی بظاہر جو غلام بنائے جاتے ہیں در واقع جن لوگوں سے سرکار سعید الشہدہ نے یہ گفتگو کی تھی وہ ان غلاموں کی فہدس میں نہیں تھیجنے غلام کہا جاتا ہے لیکن اگر ان کو دیکھیں تو وہ یزید کے غلام تھے وہ مال کے غلام تھے وہ اہدوں کے غلام تھے وہ شہرت کے غلام تھے وہ دنیا داری کے غلام تھے بہت کچھ کی جو مادیت سے ان کو مل سکتا تھا لینا چاہتے تھے ان ساری چیزوں کے غلام تھے یا یوں کہا جائے کہ وہ حکومت کے غلام تھے سرکار سعید الشہدہ ان کو آزادی کی طرف دعوت دینا چاہتے تھے آج ہم ایک ملک آزاد کرتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں ہونے کی چیز ہے امام حسین انسانیت کو آزاد کرانے کے لئے قدم اٹھا رہے تھے تم کم سے کم ایک آزاد انسان کی زندگی گزارو کم سے کم ایک آزاد انسان بن جاؤ امام چاہتے تھے کہ یہ لوگ ان ساری غلامیوں سے دنیا کی غلامیوں سے حکومت کی غلامی سے مال کی غلامی سے اہدے کی غلامی سے جو کچھ بھی یا یوں کہا جائے جو مٹنے والی چیزیں ہیں ان کی غلامی سے نکل کے باقی رہنے والی چیز کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں یہ ان کی کامیابی ہے در واقع حسین ڈے مجالیس سرکار سید الشہدہ کا ذکر یہ ساری چیزیں اس لئے منائی جاتی ہیں کہ سرکار سید الشہدہ کی تعلیمات کو آج اپنی زندگی میں ہم عملی شکل میں لے کے آئیں اگر امام کی تعلیمات کو عملی زندگی میں لے کے آئے تو یہ کربلا کیا میسیج ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے اور اپنانے کے بعد عمل کیا ہے آج بھی ہمارے درمیان آزادی کی بات ہوتی ہے اور آج بھی ہم کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے ہم اپنا حساب کریں ہم اپنے اوپر جا کے غور و فکر کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی چیز کے غلام ہے کبھی بعض اوقات ہم بھی شہدت کے غلام ہوتے ہیں کبھی بعض اوقات ہم بھی عہدوں کے غلام ہوتے ہیں کبھی بعض اوقات ہم بھی حکومت کے غلام ہو جاتے ہیں کبھی بعض اوقات ہم بھی حالات کے غلام ہو جاتے ہیں وقت کے حالات کا تغاظہ نہیں ہے لہذا ایسا نہیں کبھی بعض اوقات ہم بھی بہت سی باطل چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں غلامی کرنے والا کبھی حسینی نہیں ہو سکتا اور حسینی کبھی بھی کسی دنیاوی چیز کا غلام نہیں ہو سکتا آج بھی در واقع آزادی کا نعرہ لگتا ہے کہ ہم کو آزاد ہونا چاہیے ہمیں آزاد ہونا چاہیے یہ آزادی کا نعرہ بغیر درس کربلا کے بغیر سرکار سید الشہدہ کی تعلیم کے ادھورہ ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں درس کربلا کسی نہ کسی یہ دواز سے پیش کرنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ خود ہمارے ملک کے حالات کو دیکھیں گاندھی جی نے جب اس ملک کو آزاد کرایا تھا تو اس میں سرکار سید الشہدہ کے مشان ان کے راستے ان کی سیرت ان کے پیغام سے کتنا بڑا سہارہ لیا کہ ملک آزاد ہو گیا جو انسانیت کے آزادی کا پیغام ہو تو اس کے ذریعے ملک آزاد کرا لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ میسیج اگر انسان اس کو اپنائے تو سب کچھ آزاد ہو سکتا ہے پوری دنیا آزاد ہو سکتی ہے لیکن آج جب آزادی کی بات ہوتی ہے اور یہ آزادی کی بات بغیر سرکار سید الشہدہ کے ہوتی ہے تو پھر یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس لئے کہ جو لوگ آزادی کنارہ لگاتے ہیں وہ دنیا سے آزاد نہیں کراتے ہیں آزادی کے نام پہ لوگوں کو دنیا کا غلام بناتے ہیں بہت سامنے کی چیز مثال دے ہم اس پہ ہمیں تفصیلی گفتگونی کرنی ہے یہ بات آپ کے ذہنوں میں موجود ہے خواتین کو لے کے خواتین کے ہجاب کو لے کے جب آزادی کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے ہجاب کو اتار دیں لباس کتنا کم ہو جائے اس طرف ساری آزادی کی بات ہوتی ہے جو بھی کرنے سب کو آزادی کہا جاتا ہے لیکن وہی خاتون اگر ہجاب پہن لے تو اس کو آزادی نہیں کہا جاتا ہے خب اگر ادھر آزادی ہے تو ادھر بھی تو آزادی ہونی چاہیے اس کو آزادی نہیں کہا جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے خواہشات کے اعتبار سے لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں جو کی غلامی ہے اور جب انسان خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ضروریات کے لیے آزاد نہیں ہوتا ہے خواہشات سے جب آزادی ہو جاتی ہے تو انسان پھر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے لہذا آج جو آزادی کا نعرہ ہے وہ در واقع ہم کو غلامی کے طرف لے کے جا رہا ہے ضروریات سے دور لے کے جا رہا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں جب ہم معاشرے کے غلام ہو جاتے ہیں جب ہم کلچر کے غلام ہو جاتے ہیں تو پھر حق نہیں بول پاتے ہیں سرکار سیدو شہدہ کی گفتگو سرکار سیدو شہدہ کی باتیں آپ کے پیغام آپ کا میسج ہر چیز ہر قدم حق کے عین مطابق تھا بہت آسانی سے آپ نے کہہ دیا کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ ہم وہ عربی ٹیکس نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے ظاہر سے بات ہے بہت سے لوگوں کے لئے شاید بہت واضح بھی نہ ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے یہ چیز مومن کو موت کی رغبت دلاتی ہے یعنی جب حالات تمہیں خراب ہو جائیں تو تم حالات کے غلامت بننا مر جانا مگر حالات سے لڑنا اور میں حسین ابن علی ایسے حالات میں موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ظلت کی زندگی سمجھتا ہوں ظلیل ہے وہ انسان کی جو حالات کا غلام بن کے وقت کے ظلم پہ خاموشی اختیار کر لے اور صاحبِ عزت ہے وہ انسان کی جو حق کی حمایت میں سرکار سیدو شہدہ کے پیغام کو لے کے آگے بڑھ جائے اور یہ بات صرف سن 61 ہجری کے لئے نہیں ہے سرکار سیدو شہدہ نے بہت آرام سے جس وقت آغاز کیا ہے اپنے اس تحریک کا بہت اتمنان سے فرمایا میرے جیسے یزید جیسے کی بایت نہیں کر سکتا یہ جیسے کی قید بتا رہی ہے کہ یہ انقلاب آج کے لئے نہیں ہمیشہ کے لئے ہے یعنی آج بھی وہ انقلاب ہے جو چاہے اپنے عمل کے ذریعے سے سرکار سیدو شہدہ سے جڑ سکتا ہے جو لوگ اسلامی تاریخ جانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جن لوگوں کا کردار اہلِ بیعت سے ملا ہے حتی جنابِ سلمان جو فارس کے تھے عرب کے نہیں تھے ان کو کہہ دیا ہے ہماری اہلِ بیعت میں سے تو یہاں کردار کی بات ہے آج بھی ہم اہلِ بیعت سے جڑ سکتے ہیں آج بھی ہم سرکار سیدو شہدہ سے جڑ سکتے ہیں آج بھی ہم کربلا سے جڑ سکتے ہیں لیکن جڑنے کے لئے شرط ہے کردار ہمیں اپنے اندر حسینی کردار پیدا کرنا پڑے گا اس کے لئے شجاعت چاہیے حق گوئی چاہیے حق بیانی چاہیے باطل کی مخالفت چاہیے دنیا میں ظلم ہوتا ہو ہم خاموش کھڑے دیکھتے رہیں اور پھر اس کے بعد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حسین زندہ بار یا حسین صحید ہے یہ خاموشی اور حسین کا نام دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں یہ ہماری خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر کہیں ایسا کوئی خوف پایا جاتا ہے جو ہم کو حسین کے ساتھ پہنچنے سے روک رہا ہے جو ہم کو امام حسین کے مشن میں شریک ہونے سے روک رہا ہے عزیزان محترم ایسا نہیں کہ آج کی دنیا میں ظلم کم ہے آج پوری دنیا ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں ہمارا وقت بھی ختم ہونے پہ ہے آج پوری دنیا الیومناٹی کے زیر سایہ جمع ہو کے ایک ظلم کے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے حسینی وہ ہوگا کہ جو ان ساری باتوں کو کھول کے یقیناً الیومناٹی کوئی ایسا موضوع نہیں جو آپ کے لئے نیا ہو کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان کی زندگی کے ہر موضوع پہ قبضہ کر کے اس کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ سرکار سید و شہدہ کی صیرت پہ عمل کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حسینی راستے پہ حسینی پیغام پہ حسینی میسج پہ عمل کریں اور کرنے کے بعد یہ نہیں دیکھیں کہ سامنے والا حاکم ہے کتنا پاور ہے کتنا بڑا خزانہ ہے کتنے لوگ ہیں کیونکہ کربلا والے کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ طاقت کس طرف ہے وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ حق کس طرف ہے کبھی بھی انسان کو کسی ظالم سے نہیں ڈرنا چاہیے کربلا کا بہت اہم میسج کہ کبھی ظالم کو طاقتور مت سمجھنا اس لیے کہ ظلم کرتا ہی وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے آج بھی اگر دنیا کے کسی کونے میں آپ کو ظلم دیکھ جائے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ ظلم کرنے والا کمزور ہے اور جس پہ ظلم کر رہا ہے اس کو طاقتور سمجھ رہا ہے تب ہی ظلم کے ذریعے سے اس کی طاقت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ خود کو اپنی اس جھوٹی کامیابی تک پہنچا سکے آج امام حسین کا نام لینے والے امام حسین کے مشن پہ چلنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں آخری نتیجے کے طور پہ جملہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ظلم سنائی دے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بولے کیوں اس لئے کہ آزاد بولتا ہے غلام اپنے آقا کی طرف دیکھتا ہے آقا کی اجازت ہے کی نہیں لیکن جب آزاد ہوتا ہے تو وہ اپنے سسٹم کو دیکھتا ہے سسٹم کیا کہہ رہا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں آجاؤ اگر آج یمن میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا مسئلہ کو مذہب کیا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون اگر آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا مذہب و مسئلہ کیا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے ہم یہ بھول جائیں کہ اسرائیل کو دنیا سپر پاور کہتی ہے اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اسرائیل کو مضبوط سمجھتے ہیں کون سی جنگ اسرائیل جیتا ہے کون سی جنگ جیتا ہے چاہے وہ ڈائریک جنگ ہو یا انڈائریک جنگ ہو حبتہ اگر آج ہمارے ملک کے حالات ظلم کی طرف بڑھتے ہوں ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر ہم سے جدہ ہو لیکن اس شرط پہ نہیں کہ کشمیریوں پہ ظلم کیا جائے کشمیر کے معاملے میں ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارے ملک کا حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا لیکن ظلم اگر ہوگا تو ہر انصاف پسند انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا کہ ہم ظلم کو بھی نہیں برداشت کر سکتے چاہے اندر سے ہو یا باہر سے ہو یہی انصاف کا تقاضی ہے یہی آزادی کا تقاضی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ